شاہِ مردان، شیرِ جزدان، قوتِ پروردگار لا فتاہِ اللہ علی، لا صحفرِ اللہ سلطفار کون حضرت علی، سبحان اللہ کچھ بیسیک باتیں میں آپ کے سامنے رکھیں جو بہت گنیادی باتیں ہوں گی، ایلیمنٹسی چیزیں ہوں گی لیکن ہمارے نرجوانوں کے لئے بہت یوسفل ہوں گی ہم بہت کچھ سمجھتے ہیں لیکن کچھ بیسیک چیزیں نہیں جانتے آپ کا نام علی یہ اُلو والے ہیں، بلندی والے ہیں اللہ نے آپ کو بلندیتہ فرمائی کنیت کیا ہے؟ عرب میں ایک دستور تھا جو بڑا بیٹا ہوتا یا بڑی بیٹی ہوتی تو اس کے نام سے فقط کنیت رکھی جاتی تھی چونکہ آپ حضرت امام حسن کے والد اگرامی، امام حسین کے والد اگرامی، بڑے بیٹے امام حسن تو ایک کنیت آپ کے ہے ابو الحسن حضرت حسن کے بارے سوہا ہے آپ دیکھیں کتنی نسبتیں اللہ نے حضرت مولا علی کو عطا فرمائی کہ آپ حضرت رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچہزاد بھائی بھی ہیں ایک کنیت ابو الحسن لیکن ایک لطب آپ کا ابو تراب بھی ہے ایک کیا ہے؟ ابو تراب بھی ہے حیدر بھی ہیں مرتضی بھی ہیں سبحان اللہ ہم نعرہ حیدری لگاتے ہیں نا؟ نعرہ حیدری یا علی تو آپ کا لطب حیدر بھی ہے آپ کا لطب مرتضی بھی ہے والد حضرت ابو تالی والدہ کا نام بھی فاطمہ ہی ہے اہلیہ کا نام بھی فاطمہ ہے اور والدہ کا نام بھی فاطمہ ہے کبھی کبھی ہمارے یہاں پر گھر میں نام جب ہم چوز کرتے ہیں بچوں کے تو ایک پیشن تو یہ بن گیا ہے کہ ماں کا نام یہ سے ہوگا باپ کا نام بھی اے سے ہوگا تو بیٹے کا نام بھی اے سے ہونا چاہیے اور بیٹی کا نام بھی اے سے ہونا چاہیے اور پھر دوسری بیٹی کا نام بھی اے سے ہونا چاہیے سارے الفہ بیٹس پہ سب جاتے ہیں برکتوں پہ نہیں جاتے ہیں نسبتوں پہ نہیں جاتے ہیں نسبتیں دیکھنی چاہیے میں نے کسی کو نام دے دیا کہ بھائے آپ محمد علی نام رکھو تو کہیں کہ وہ چاچا کے بیٹے کے بیٹی کے پوتے کا نام تو ہے دھر میں تو اب میں کیوں رکھوں محمد علی رہا ہوں تو اس میں کیا حرج ہے کہ آپ کے گھر میں پانچ محمد علی ہوں اس میں کیا حرج ہے ایسی مثالیں بہت مرتی ہیں صحابہ اکرام کی زندگی نہیں مرتی ہیں اولیاء اکرام کی زندگی نہیں مرتی ہیں نسبت دیکھ کر کے نام رکھنا چاہیے اگر سلمان نام رکھتے ہیں تو کسی ایکٹر کے نام پر رکھنے کی کیا ضرورت ہے وہ حضرت سلمان فارسی کی نسبت کیوں رکھتا ہے یا کہ صحابی رسول ہیں بے شک آمال کا دارمدار نیتوں پر ہے تو جیسی نیت کریں گے اللہ اویسی برکت یادہ فرمائے گا پھر اگر نیت میں یہ ہوتا ہے کہ اس کی نام کی وجہ سے رکھ رہے ہیں تو پھر وہ ناچنے گانے ہی لگتا ہے اور جب وہ ناچنے گانے رہے گا تو مولانا آپ ذرا اس کو دعا پڑھ دیجئے تو نام آپ نے اس نیت سے رکھا اور پھر ہم دعا پڑھتے دم کریں چونکہ ہم دم کریں گے کوئی بہتری ہمارا دم نہیں نکلے گا لیکن آپ کا دم تو نکلی رہا ہے غلط نصفت رکھنے کی وجہ سے تو آپ کا نام علی بولو نام سلام اللہ کنیت ابو الحسن ابو تراب جب ہم آپ کے القاب اگر آپ خطبہ سنیں گے جمعہ کا ہم سب یہی پڑھتے ہیں اصداللہ الغالب ایک لطبہ کا اصداللہ بھی ہے اللہ کے شیر ہیں شاہِ مردان شیرِ جزدان سبحان اللہ قوتِ پروتگار لا فتا الا علی لا صحف الا ظلفقار علی جیسا کوئی جبان نہیں اور ظلفقار جیسے کوئی تلوار نہیں یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا بدر کی جنگ میں جب مولای کائنات کی تلوار ظلفقار چلتی تھی تو غیب سوئی آواز آیا کرتی تھی لا فتا الا علی لا صحف الا ظلفقار علی جیسا کوئی جوان نہیں ظلفقار جیسے کوئی تلوار نہیں آج ہمیں کردار علی کو اپنانے کی ضرورت ہے اگر علو چاہیے بلندی چاہیے تو دل میں علی کی محبت چاہیے اور کردار میں علی کے کردار کی چاشنی چاہیے تو اصد اللہ امام المشارق والمغارق حلال المشکلات والنوائق دفاع الموضلات والمصائق اخر رسول رسول کے بھائی وزوج البطول اور بطول کے شوہر رضا فاطمہ کتنی نسبت اللہ نے آپ ایک ذات میں جمع فرمائی وہ مولا کائنات کی ذات تھے وہ علی شہر خدا کی ذات تھے حضرت علی مرتضی کی ذات تھے اخر رسول وزوج البطول حمید المؤمنین و امام الباصلین اللہ تک جو پہنچانے والے اللہ کے نیک بندے ہیں اس سے وصل کرانے والے جو بندے ہیں ان کے حضرت علی امام ہیں ولیوں کے ولی حضرت علی رضی اللہ تعالی سبحانہ وتعالی سیدنا مولانا الامام ہمارے سید ہمارے سرداد ہمارے مولا ہمارے امام ابو الحسن ابو دراب علی بن عبی طالب کررم اللہ تعالی وزہر کریم سبحانہ وتعالی یہ فضائل حضرت علی کررم اللہ تعالی وزہر کریم کے ہیں اب میں کچھ دیر کے بعد آپ کو بتاؤں گا کہ قرآن کریم میں آپ کے کیا فضائل آئے ہم ہزار باتیں کریں وہ ایک طرف اور قرآن کی ایک آیت پڑھیں وہ ایک طرف جس کی فضیلت اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمائی ہو ان کی تاریخ بیان کرنے کی مجال ہمیں کیا ہو سکتی ہے ایک فضیلت اللہ نے آپ کو یہ بھی عطا فرمائی کہ دنیا کا گوئی بھی انسان چاہے مشرق میں مقرب میں آپ دھوم دیجئے کوئی آپ کو نہیں ملے گا جس کی پیدائج خانہ کعبہ کے اندر ہوئی اسی لئے آپ مولود کعبہ کہلاتے ہیں خانہ کعبہ کے اندر can you imagine somebody getting born taking birth inside the four walls of خانہ کعبہ آپ کی والدہ حضرت فاطمہ ابن کے اصد عویل اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کا تواف کر رہی ہے تواف کرتے کرتے اچانک آپ کو درد ذہن محسوس ہوا جو بچے کی پیدائج کے وقت ہے درد ہوتا ہے ماں کے پید میں وہ محسوس ہوا آپ حیرت میں پڑھ دیں کہ اب اس وقت میں کہاں جاؤں اور کیا کروں اچانک اچانک سے یہ درد ہوا اور بلالت کا وقت قریب تھا اچانک خانہ کعبہ کی دیوار کھلی اور آپ خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو گئے ہیں اور اندر جا کرتے خانہ کعبہ کے اندر حضرت علی کی بلالت یہ شرف سوائے حضرت علی حضرت علی اللہ تعالیٰ ان کے وقت رحمت اللہ تعالیٰ وردالقریب کے اللہ نے کسی کو نہیں عطا فرمایا ہے یہ اولیت آپ کو عطا ہوئی ہے تنہا آپ ہی کو عطا فرمای ہے اللہ تعالیٰ نے یہ فضل و کرم فرمایا اور ان کی شان اس طریقے سے قرآن خانہ کعبہ کے اندر پیدائیس ہو کر اللہ تعالیٰ ان دنیا کے سامنے بتا دی کہ آنے والا کتنی غلو مرتبت والا عالی مرتبت والا ہے کتنی عظیم شان والا ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کی پیدائیس کا انتظام فرما کیا وہاں آپ پیدا ہوئے اور اس کے بعد جانتے ہو تین دن تک حضرت علی قرآن ربما تعالیٰ رجل کریم نے آنکھی نہیں کھلی آنکھی نہیں کھلی الٹی میٹلی جب حضور رحمت علم صلی اللہ علیہ وسلم کی آگوش میں آپ آئے تو جیسے ہی کہ نے قالی صلی اللہ علیہ وسلم کی آگوش میں آپ تو دیا گیا حضرت علی نے آنکھ کھول کر سب سے پہلے اگر کسی کا چہرے انور دیکھا تو مصطفیٰ جانے رحمت کا چہرے انور دیکھا یہ فضیلت بھی مولای کائنات پرانسیز ہوئی کہ دنیا میں آنے کے بعد کوئی اور چیز پہلے نہیں دیکھی وہ چہرہ دیکھا تو چہرے وَضْدُحَا ہے جس کے بارے میں قرآن میں اللہ نے فرمایا وَضْدُحَا وَاللَّيْلِ اِلَا سَجَا میرے آقا علی صلی اللہ تو تسلیق پر چہرے انور دیکھا یہ اولیتیں علیہ وسلم علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ یہ اولیتیں یہ فضیلتیں مولای کائنات کو حاصل ہیں جنہیں ہم علی شیر و قدرہ کہتے ہیں علیہ مرتضی کہتے ہیں آپ کا پورا سلسل نصف اگر آپ دیکھیں علی ابن علی طالب ابن عبد المتلق ابن حاشن ابن عبد المناب بن حسید بن کلاب بن مرہ بن کاب بن لوے بن غالد بن فہل بن مالک بن نظر بن کنانہ بن پزیمہ بن مدرکہ بن علیاز بن مدر بن مزار بن مسعط بن عدنان یہ آپ کا سسر نصف اس طریقے سے ہے اور اس طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ حضرت ابو طالب جو حضور علی صلاة و تسلیم کے چچا ہیں حضرت ابو طالب کی شادی ان کے چچا اسد ابن حاشن ابن عبد المناب کی بیٹی فاطمہ سے ہوئی تھی جن کے بطن سے حضرت علی کررم اللہ تعالی و عجل کریم پیدا ہوئے اس طرح آپ نجیب طرفین حاشن ہیں دونوں طرف سے حاشن ہیں اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بائیں آپ کا خاندان قریش کا عالی خاندان ہے عالی نصف میں ہے شرافت میں بھی افضل ہیں سجاعت میں افضل ہیں کرامت میں افضل ہیں فضائل میں افضل ہیں عدالت میں افضل ہیں سخاوت میں افضل ہیں ہر طریقے سے نصف میں افضل ہیں حسب میں افضل ہیں وجاہت میں افضل ہیں فہادری میں افضل ہیں حضرت علی کی ذات وہ ذات ہے کہ آپ اس طریقے سے اللہ کے فضل سے مالا مال دیں آپ دیکھیں گے اللہ کے قرار حبیب رحمت عالم صلی اللہ علی صلی اللہ کہ اشارت میں آپ بتاؤں مولا کائنات مولا علی شیعر خدا ربی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے میرے آقا صلی اللہ تسلیم فرماتے ہیں انا مدینة العلم و علی الباب میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہیں آپ دیکھیں شہر میں داخل ہونے کے لیے دروازے سے گزرنا ضروری تو حضور کے علم سے استعبادے کے لیے حضرت علی کی محبت کے دروازے سے گزرنا ضروری ہے کرن اللہ تعالیٰ برج کریم آپ کے علم کا میں ایک جلد آپ خود فرماتے ہیں جو کچھ سورہ پورے قرآن میں ہے وہ ایک سورہ فاتحہ میں ہے اور جو سورہ فاتحہ میں فرماتے ہیں وہ بسم اللہ رحمان الرحیم میں ہے وہ بسم اللہ کی بے میں ہے اور جو بسم اللہ کی بے میں ہے فرماتے ہیں وہ اس بے کے ایک نکتے میں ہے عضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اگر اسے ایک نکتے کی تفسیر میں کرنا شروع کر دوں تو ستر اونٹوں کا بوجھ ہو جائے گا لیکن تفسیر ختم نہیں ہوگی اللہ کیا علم ہے آپ جب باب علم کا یہ عالم ہے تو مدیدہ کے علم کیا ہوگا انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے تو دیدار کا عالم کیا ہوگا سبیت تارے آقا علی صلاح تسلیم کی پیارے دیوان تو میں بات اس کا تھوڑی سی اصلاح یہاں پہ کروں کہ ہم اپنی پسند کے نام رکھتے ہیں اور مولا کائنار کی زندگ گر آپ دیکھیں میں نے آپ کو ان کی کئی علقاء بتائے وہ حیدر کررار بھی ہے وہ علی مرتضی بھی ہے وہ اشد اللہ الغالب بھی ہے وہ امام المشارج والمغارب بھی ہیں وہ علی مشکل کشا بھی ہیں وہ فاتح خیبر بھی ہیں وہ ابو حسن بھی ہیں اور ابو تراب بھی ہیں ابو علی ہیں مگر آپ ان سے پوچھیں کہ ان تمام علقاء میں آپ کو سب سے زیادہ پسندی ہے کم سا لقب ہے تو فرمائیں کہ ابو تراب مجھے پسند اب تھوڑی سی عربی جاننے والا بھی جانتا ہے ابو کے معنی عربی میں باب کے ہوتے اور تراب کے معنی مٹی کے ہوتے تو اس کا سمپل مطلب ابو تراب یعنی مٹی کے باب فرماتے ہیں یہی مجھے پسند ہے ایسا کیوں ابو حسن تو آپ ہیں حیدر تو آپ فاتح خیبر تو آپ آئیں کہ ابو تراب مجھے پسند ہے وجہ کیا تو میں آپ کو اس کی وجہ بکھا ایک دن ایسا ہوا کہ سرکار علی صلات کو تصریح کاشان عربی میں تصریح لائے تو دیکھا کہ حضرت سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راہ پہ راہ سلام خاتون جنہ سید نسہ جنہ دی عورتوں کی سردار رسولین کریم میرے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈر جن کے بارے میں خود میرے آقا علی صلات و تصریح فرماتے ہیں کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا بلو نا خلق کے بولو فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا جس نے فاطمہ کو مجھے تکلیف کی اللہ آپ رو رہی ہیں میرے آقا ترد گئے فاطمہ کیوں رو رہی ہو کیا علی نے کچھ کہا جن کے والے سید کائنات ہوں سید الانبیاء ہوں محبوب خدا ہوں ان کی بیٹی روتی تو جواب کیا دیتی بچیاں سنتی ہوں کی تو وہ سنتی ہوگی تو وہ بھی سنے کسی کی بیوی سنتی ہوگی تو وہ بھی سنے کسی کی ماں سنتی ہوگی تو وہ بھی سنے خاتون جنت کا کردار دیکھیں حضرت علی اور ان کی محبت دیکھیں اہل بیت کے گھر کے دستور دیکھیں یہ وہ ہیں جن کی شان میں اللہ نے آیت تطہیر نازل فرمائی ہے وہ محبت سے بھولو اور یہ محفل ہے محبان اہل بیت کی اس لیے ہم ان کا بیان کر رہے ہیں جن کی شان اللہ نے قرآن باق بیان کر مل عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی نے کیا کہا کچھ نہیں مجھ سے ہی کوئی ایسی بات ہوگئی ہوگی جو علی تھوڑے سے ناراض ہو کے یہاں سے چلی اللہ بیٹی کہاں گئے ہیں کیا فرماتی کہاں جائیں جب بھی ایسی کوئی بات ہوتی ہے تو مسجد ہی جاتے اللہ عز کل کا شہر اگر گھر میں تھوڑی سی کوئی بات ہو جائے تو کہیں جا کے گرد کھا ہو ملو ہو ہو جاتا کوئی نشے میں لگ جائے گا آج کل یہ بہت بڑی بلا چل لئی ہے آسانی سے نشہ مل اللہ درموں کو تو نشے عشق رسول ہوتا تو یہ نشہ نہ کرتے نشے عشق حیدر کرار ہوتا تو یہ نشہ نہ کرتے نشے علی مرتضی ہوتا محبت علی مرتضی ہوتا تو یہ رشا نہ کرتے جس کو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا جس کو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں کہا حضور جاتے ہیں تو مسجد ہی جاتے اور آج کے نوجوان کو مسجد میں کیوں ہی آتے بڑا ٹینشن ہے تو مسجد ہی جگہ ہے جہاں سبور ملتا ہے جنت کی طلب میں بار بھٹکتا ہے اور فرمایا دنیا میں اگر کوئی جگہ جنت ہے تو مسجد ہے جنت کو تلاش کرتا ہے جنت تو اللہ نے مسجد میں رکھ دی ہے مسجد کو جنت بنا دیا یہ مسجد جنت میں جانے والے جمین کے طورے ہیں سب اور ہم اسی کو چھوڑ کرتے میرے آقا لی صلاح کو تسلیم فرماتے کہ دنیا میں بہترین جگہ مسجد ہے اور سب سے بری جگہ بازار ہے حیرت کی بات ایک اگر یہ برگام ہم مسجد کے اندر رکھتے دیں لوگ نہیں آتے بہر بازار میں رکھ دیا لوگ آگئے لیکن اس ذکر کی برکت یہ ہے کہ میرے آقا علی صلاح تو تسلیم نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر جس جگہ بیٹھ کے کیا جائے وہ بیگا جنت کا باگ بن جائے دو جگہوں کو میرے آقا نے فرمایا وہ جگہ جنت کا باگ ہیں ایک تو مسجد جنت کا باگ ہیں دوسرے اللہ کے ذکر کے حلقے وہ جنت کے باغ آتے ہیں مسجد میں گئے ہیں میرے آقا مسجد میں تشریف لائے مسجد نبوی شریف میں